اسلام علیکم ڈیئر ویورز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈسٹ باتھنگ بہت ضروری ہے اور یہ آپ کو اپنے چوزوں کو ایک ہفتے میں ایک سے دو دفعہ لازمی کروانے چاہیے اگر آپ ان کو ریگلری کروا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ نہیں کروا پا رہے تو ویگ میں ایک دو دفعہ لازمی ان کو ڈسٹ باتھنگ کروائیں تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو کائن اور ہمارا جو ایک ریلیشن ہے وہ بنا رہے گا اور جو انفرمیٹی ویڈیوز میں لاتا ہوں وہ آپ تک پہنچ پائیں گی تو چلیں ویورز ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو ویورز میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کے بڑھ چینل تو ڈیر ویورز آج میں اپنے چوزوں اور مرگی کو ڈسٹ باتھنگ کروانے لگا ہوں ڈسٹ باتھنگ ویورز سیمپل سی میں اگر آپ کو لفظوں میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ مٹی کے اندر اگر ان کو چھوڑ د اپنے اوپر مٹی وگرہ ڈالتے ہیں تو اس کو ڈسٹ باتھنگ کہتے ہیں جیسے ہم اگر سویمنگ پول میں جائیں اور جا کے پانی سے نہاتے ہیں تو اس کو ہم سویمنگ کہتے ہیں تو ایک صاحب کی یہ بھی ان کے لیے ایک سویمنگ ہے اور یہ مٹی کے ساتھ نہاتے ہیں اور اپنی جو باتھنگ کرتے ہیں تو ویورز اس سے ان کو لاتاداد فائدے ہوتے ہیں اور ان بیماریوں سے یہ بچتے ہیں ان کو بچپن میں جو بیماریاں آنک کی بیماری آجاتی ہے یہ پنجوں میں ان کی بیماریاں آجاتی ہیں اس کے بعد ان کے پروں میں کافی ان کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کے اویلی جو ہو جاتے ہیں فیدرز ان کو یہ صاف کرنے میں ڈسٹ باتیں ان کو بہت زیادہ ہیلپ آوٹ کرتی ہے اور جو چھوٹی موٹی ان کے لیے وائرسز جو ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں وقت کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سامنا بہت طاقت سے کر پاتے ہیں اور اس کو یہ فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ڈسٹ ویورز ان کے جو جسمانی امراض ہوتے ہیں ان کو بھی کافی حد تک چوزوں سے دور رکھنے میں ان کی ہیلپ آوٹ کرتی ہے یہ ڈسٹ باتیں اور یہ ایک ویورز بلکل فری ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے چوزوں کو کروا کر یہ ان سے تو ان کو ہم ہیلڈی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میں ایک ایک ایگزیمپل دے دوں اس کے حوالے سے تو آپ کو کافی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کچھ چوزے ویورز ہم شہر میں پالتے ہیں اور ان کو ساف سترے محول میں رکھتے ہیں پکی جگہ ہوتی ہے اس کے بعد یا تو کچھ کیج میں رکھتے ہیں یا کچھ کھڑے کے اندر رکھتے ہیں لیکن وہ کھڑا اس کی جو زمین ہوتی ہے جس کو ہم بستر بھی کہہ دیتے ہیں ان کا وہ پکا ہوتا ہے مٹی نہیں ہوتی وہ پکا ہوتا ہے وہ والے چوزوں کو اگر کمپیریزن کیا جائے گاؤں کے والے چوزوں سے تو گاؤں والے چوزے جو ان سے ہیں ویورز وہ زیادہ صحت مند ہوں گے زیادہ جلدی گروہت کریں گے اور وہ جسمانی لحاظ سے زیادہ فٹ ہوں گے یہ اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو آپ کو واضح فرق اس طرح کا آپ کو نظر آ جائے گا تو اب وجہ اگر ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں وجہ یہ ہے کہ ویورز جو گاؤں والے چوزے ہوتے ہیں وہ تو ایک مٹی کے اوپر پھرتے رہتے ہیں چوپس گھنٹے ان کا جو مٹی کے ساتھ بہت زیادہ ان کا بنا ہوتا ہے اگر انہوں نے کہیں جانا ہے تو مٹی کے اوپر انہوں نے جانا ہے اس کے بعد جب ویورز انہوں نے کچھ بھی کھانا ہے تو اکثر گاؤں کے جو کھاتے ہوتے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے جانور وغیرہ بھینسے رکھی ہوتے ہیں گائے بھینسے وہاں پر ان کا جو گوبر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پھرتے ہیں وہ کھاتے بھیتے ہیں تب بھی ان کی جو صیحت ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ویورز وہ جو بی ایس لاروہ ہم ادرش شہر میں یا کئی بھی لوگ بنا کے اپنی مرگیوں کو دیتے ہیں تو وہاں پر وہ بی ایس لاروہ فری میں کھاتے ہیں اور اس کے بعد ویورز جو بھینسوں کا گوبر ہوتا ہے اس میں سے بھی یہ اپنی فیڈ جو چوزے ہوتے ہیں یہ کھا لیتے ہیں کیونکہ جو اپنی خوراک بھینسے وغیرہ یا گائے اپنے حضم نہیں کر پاتی تو وہ خوراک یہ کھا لیتے ہیں جس سے ان کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور شہر میں ویورز کافی لوگ جو ان سے ہیں وہ صرف ان کو صاف سترے محول میں رکھتے ہیں اور ان کو زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کا موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے جو چوزے ہوتے ہیں وہ ایک تو کم گروت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اتنی اچھی خوراک بھی نہیں ہو پاتی گاؤں میں تو یہ کافی چیزیں خود ہی کھاتے پھرتے ہیں اور شہر میں جیسے ہی ان کو چھوڑا جاتا ہے یہ صرف تب ہی انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ انجوائیمنٹ نہیں کر پاتے تو ویورز جو میرے چوزے ہیں ماشاءاللہ ان کو میں کافی سیر کرواتا ہوں اور کافی دیر دیر تک ان کو میں چھوڑی رکھتا ہوں تاکہ یہ ان کی گروت جونسی ہے اس پر اثر انداز نہ ہوں اور ڈیسٹ باتھنگ ویورز ان کو میں ویگ میں دو سے تین دفع کرواتا ہوں تاکہ یہ اس سے بھی خوش ہو سکیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور جیسے ہی میں ان کو ویورز فیڈ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تو فیڈ بھی ان کو میں ویورز ایک جگہ پر نہیں بکھیرتا بلکہ تین سے چار جگہ پر میں بکھیر دیتا ہوں تاکہ اگر یہ فیڈ بھی کھائیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے میں ان کی جو طاقت ہے وہ صرف ہو اور ان کی جسامت ہے وہ بھی حرکت میں رہے اور یہ ایکسرسائز میں مشہول رہے تو اس سے ایکسرسائز اگر یہ کرتے رہیں گے ویورز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہوئے تو یہ کافی حد تک ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد ویورز دست باتھنگ کے بعد میرا جو ایک میں نے اپنا بنایا ہوا ہے ایک طریقہ کار وہ یہ ہے کہ جیسے یہ دست باتھنگ کرتے ہیں چاہے آدھا گھنٹہ کریں یا گھنٹہ کریں جتنی دیر یہ مطلب خوش ہو کے کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو مٹی سے بلکل لت پتنی کر لیتے تب تک میں ان کو دست باتھنگ کرنے دیتا ہوں اور یہ بڑے شوق سے کرتے رہتے ہیں میں ان کو بہت مشکل سے وہاں سے ہٹاتا ہوں یہ گھنٹے کے بعد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اور کرنی ہے دست باتھنگ تو پھر اس کے بعد ویورز ان کو میں ڈالتا ہوں پالک پالک ڈالتا ہوں یعنی کہ پتے دار سبزی ان کو کھلانی ہے آپ لوگ کوئی بھی کھلانی سکتے ہیں بہت ساری ویورز کل ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا جو گھر میں سبزی آپ کی بچتی ہے کیونکہ ہر گھر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر سبزی نہ بنتی ہو سبزی جو بھی آپ کی گھر بنتی ہے تو جو اس میں چیزیں بچ جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ تھوڑی بہت چیزیں صاف ہوں گلی سڑی نہ ہوں تو بچی جو سبزی ہوتی ہے ویورز وہ آپ اپنے ان کو مرگیوں کو کھلائیں اور یہ بہت شوق سے کھائیں گی وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے چوزوں کو کھلانا ہے تو وہی سبزی جو انسی ہے آپ کی اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ تقسیم کر کے ان کو کھلانا شروع کر دیں تو یہ ویورز اس سے اب جو بینیفٹ ہیں اس کے ڈیسٹ باتیں کے وہ تو میں آپ کو بتا دیئیں لیکن جو ایک سب سے بڑا ہے وہ گرمیوں کے اندر سپیشلی وہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں ویورز گرمیوں جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں چوزے مو کھول کر سانس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اکثر جو ان سے ہیں وہ مٹی کے اوپر نڈال سے ہو جاتے ہیں بڑے مطلب لیٹ جاتے ہیں تو ویورز اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو گرمی لگری ہوتی ہے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جسم کے اندر سے ہیٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو ہیٹ ریڈیوسنگ کا جو پروسیس ہے اس کو چوزے جو ان سے ہیں مختلف طریقوں سے اپنے جسم سے خارج کرتے ہیں ہیٹ کو تو سب سے پہلا ویورز یہ ہے کہ بانس کے اوپر یہ بیٹھ جاتے ہیں پنیوں کے ذریعے ہیٹ ریڈیوس کرتے ہیں اور یہ جو ڈسٹ باتھنگ ہے یہ بھی ایک آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس جو کرتے ہیں چوزے اس سے یہ اپنی جسم سے ہیٹ ریڈیوس کرتے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف اپنے جسم کے پارٹ سے یہ ہیٹ ریڈیوس کرتے ہیں پروں سے بھی یہ ہیٹ ریڈیوس کرتے ہیں اس کے بعد پنیوں سے بھی یہ ہیٹ ریڈیوس کرتے ہیں دیورنگ ڈسٹ باتھنگ کے تو ڈسٹ پاتھنگ ان کو اس لئے آسے بھی کافی اچھی ہے کہ جب یہ مٹی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں تو اپنے پنجے یہ بہت تیزی سے مٹی کے اندر چلاتے ہیں اور مٹی کو باہر کی طرف ابارتے ہیں یعنی کہ اس کو اچھالتے ہیں تو اس کا مقصد ویورز یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ مٹی کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں ان کے ناخل مٹی کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مٹی جو انسی ہے وہ تھنڈی تھنڈی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو جو مٹی تھنڈی محسوس ہونے کی وجہ سے یہ جو ان کے جسم کی ہیٹ ہوتی ہے اس کو یہ ریڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بھی ہمیں ڈسٹ پاتھنگ کا بہت بڑا بینیفٹ ہے تو یہ آپ لوگ ویورز ڈسٹ پاتھنگ کی میں نے پریویس ویڈیو بھی میں نے آپ کو بنا کر بتائی تھی اس میں بھی کافی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ڈسٹ باتھنگ کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے چوزوں کو کروانے سے تو آج اس ویڈیو میں کچھ سے اور چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو میرے خیال میں آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوں گی اور جو میرے خیال میں جو پولٹری کے ہمارے نیو فرینڈز آ رہے ہیں ان کو ایسی چیزیں کم ہی پتا ہوں گی تو ایسی انفرمیشن جونسی ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے سے ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس لئے ویورز آج کی ویڈیو جونسی تھی ہماری وہ ڈسٹ باتھنگ پہ تھی تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو اب نیکسٹ ویڈیو کا ویورز نیکسٹ ویک جو سٹارٹ ہونے لگا ہے اس میں جو میں آپ کو زیادہ تر ٹوپکس کلیر کروں گا وہ زیادہ تر جو ٹوپکس ہیں وہ ہوں گے ان کی بیماریوں کے علاج پہ مختلف بیماریاں جو چوزوں کو ہو جاتی ہیں مرگیوں کو ہو جاتی ہیں ان کا گھر پہ علاج کیسے کیا جائے کیونکہ ویورز ان کا ٹریٹمنٹ کافی ایکسپینسیو ہے تو اگر ہم ان کو گھر میں کریں گے اگر ان کا ٹریٹمنٹ گھر پہ کریں گے تو ہم کافی سارا جو اپنا خرچہ ہے اس کو بچا سکتے ہیں اور ہمارا یہ جو چھوک ہے یہ بجٹ سے آؤٹ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جونسی ہیں وہ ان کے ٹریٹمنٹ پہ آئیں گی ان کی بیماریوں کو لے کر آئیں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد تو ہوپس ہو کہ آپ کو کافی انفرمیٹیو چیزیں جونسی ہیں میرے چینل سے دیکھنے کو مل جائیں گی تو آج کے لئے ویورز اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ڈے تو اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا تو کانلی اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اس سے ہمیں کافی ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تینکیو فر ویڈیو میری ویڈیو اللہ حافظ